اسلام علیکم ویورز اینڈ ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے میرا نام سلمان شاہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز آپ کی طرف سے بہت سارے سوالات فریم کیے گئے ہیں کہ سر یہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کچھ بتائیے اگر ہمارے کسی انٹرویو میں یا کسی تیریری امتحان میں اس بابت کچھ سوالات آ جائیں تو ہم اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا امتحان یا ہمارا انٹرویو اس بارے میں ہمیں کوئی تشنگی نہ رہے اور اس کے علاوہ جو پٹیکلرلی آپ لوگوں کی طرف سے سوال فریم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمین خود اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کو بیچی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ویورز ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر مشتمل ہوگی اور آج ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر کہ یہ سوال کس حد تک درست ہے کہ فلسطینیوں نے عربوں نے اپنی زمین خود اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کو بیچی ہے ویورز یہ سرزمین یروشلم شروع سے ہی تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے اہم ترین رہی ہیں یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کے تمام پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اسی سرزمین سے انہوں نے اپنے مذاہب کی ترویج و تشہیر کی اسی سرزمین سے یہودی مذہب نے جنم لیا اور اسی سرزمین میں انہیں حکومت بھی لی جبکہ دوسری طرف عیسائیوں کا کلیم ہے کہ ان کے جو مذہب کے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں یروشلم اس فلسطینی سرزمین پر پیدا ہوئے تو اس سرزمین کے حوالے سے ان کا بھی ایک مذہبی کلیم بنتا ہے مسلمانوں کا کلیم ہے کہ مسجد اقصہ چونکہ یہاں موجود ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی پندرے پارے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تو گویا یہ جو سرزمین فلسطین ہے یہ تینوں ابراہمک ریلیجن کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن آج کل یہاں ظلم کا ایک بازار گرم ہے اور یہ بازار آج سے نہیں بلکہ یہ انیس سو اڑتالیس سے ظلم جبر کی ایک ناختم ہونے والی داستان ہے تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک یہودی ریاست اس موڈرن ایرا میں اس بیسویں صدی میں کیوں کر قائم ہوئی اس کی کیا وجہات تھی ہم اس کی دیگر وجہات پر آج کی ویڈیو میں اتنا ذکر نہیں کریں گے لیکن ہم اس ایک سوال پر ضرور توجہ دیں گے کہ یہاں کی جو لینڈ تھی اس لینڈ کے ساتھ ایکچول میں ہوا کیا وہ کس طرح یہودیوں کو یہودیوں نے خرید لی یا ان کی ملکیت میں آ دی انیس سو اڑتالیس کے باقیدہ اسرائیلی ریاست کے اعلان سے قبل چھوٹا سا میں آپ کو ایک ریویو دے دوں جلدی جلدی کہ اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جیت پیغمبر تھے حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت عساق علیہ السلام جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک جیت پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں ایک تفصیلی صورت سورہ یوسف کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے مشیط خداوندی سے حضرت یوسف علیہ السلام سرزمین کنان سے مصر پہنچتے ہیں وہاں اللہ پاک انہیں حکومت عطا فرماتے ہیں پھر وہ اپنے خاندان اپنے والدین اپنے بھائیوں کو ماف کر کے دوبارہ سرزمین مصر کی ذرخیص ترین زمین پر آباد کراتے ہیں وقت گزرتا ہے چار سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس زمانے کے جو فرعون تھے چار سو سال بعد وہ انہیں غلام بنا دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ کپتی قوم نہیں ہے یاد رہی کہ جو مصر کے جو مقامی باشندے تھے انہیں کپتی قوم کہا جاتا تھا جبکہ یہ جو تھے یہ کنانی کلاتے تھے لہٰذا اس کپتی قوم نے اس پوری کنانی قوم یعنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا لیا اور چار سو سال سے زیادہ عرصے تک ان کو غلام بنے رکھ پھر مسجد خداوندی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی قوم کو آزاد کرو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزاد کرا کر اللہ کی طرف سے بتائی گئی سرزمین کنان کی طرف لے کے چلتے ہیں اور جب وہ سرزمین میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بہت ایک طاقتور قوم سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں وہ شکست دیتے ہیں اور یہاں بقیدہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں وقت آگے بڑھتا ہے اسرائیلی ریاست قائم ہونے کے بعد کئی ایک جید پیغمبر ان میں پیدا ہوتے ہیں جیسے دعود علیہ السلام ان کے صاحبزاد سلمان علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے ایک وسیع حکومت عطا کی تھی نہ صرف زمین پر انسانوں کی حکومت بلکہ چرن پرند ہواوں پر بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے جنات جن پر ان کو تسلط اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا ان کی مدد سے حکل سلمانی جیسی ایک عظیم عمارت تعمیر کرائی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہودی قوم دو عصوں میں بڑھ گئی دو ریاستیں قائم ہو گئی ایک کو اسرائیلی ریاست کہا گیا جبکہ دوسری کو جوڈائے ریاست کہا گیا بات آگے چلتی رہی وقت کا دھارہ گھومتا رہا چلتا رہا پانچ سو چالیس یا پانچ سو پچاس کے قریب پرشیہ کے ایک بادشاہ جسے بخت نصر کہا جاتا ہے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کے علاقے یعنی کینان یروشلم کی اینڈ سے اینڈ بجا دی لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اس نے لاکھوں کو اپنے ساتھ لے گیا لاکھوں در بدر ہو گئے گویا اسرائیلی قوم بلکل تباہ و برباد ہو گئی حیکل سلمانی کو بخت نصر نے بلکل نیستو نابود کر دیا وقت آگے گیا مزید کچھ عرصے کے بعد ایک اور پرشین بادشاہ جسے سائرس دی گریٹ اس کے بارے میں یہ گمان بھی کیا جاتا ہے ہمارے کچھ علماء کی طرف سے کہ وہ ذلکرنین تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے انہوں نے ان پر رحم والا معاملہ کیا اور ان کو دوبارہ اپنے علاقے میں آباد کیا انہوں نے دوبارہ آ کر اپنے علاقے میں اپنی سلطنت کو آباد کیا تو یہاں تک تو ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیض ہے کہ جہاں یہ در بدر ہوئے ان کو مارا گیا قتل کیا گیا لیکن دوبارہ پھر آ کر یہ سائرس یا ذلکرنین کے زمانے میں دوبارہ اپنے ملک میں آباد ہو گئے اس کے بعد کافی عرصہ مزید گزرنے کے بعد یہاں پر رومن ایمپائر نے تقریباً چالیس بی سی میں قبل مسیح میں اس علاقے کو فتح کی اور جب اس علاقے کو رومن نے فتح کیا تو رومن کا اس زمانے میں جو مذہب تھا وہ بالکل ایک جدہ مذہب تھا وہ کرسچنز نہیں تھے کیونکہ ظاہر ہے چالیس سے قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی ظہور بھی نہیں ہوا تھا رومن کے خلاف ان یہودیوں نے اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے دو مرتبہ ریبلین کی پہلی ریبلین چالیس سوری ساٹھ سے ستر بی سی کے درمیان منتی ہے سوری ساٹھ سے ستر ایڈی آفٹر جیسیس کرائیسٹ یعنی عیسوی جسے ہم کہتے ہیں ساٹھ سے ستر عیسوی کے زمانے میں اور دوسری ایک سو بتیس عیسوی سے ایک سو سینتیس عیسوی کے درمی ان دونوں بغاوتوں کو ریبلین کو رومن کی جانب سے کچھلا گیا خاص کا جو دوسری ریبلین ایک سو بتیس عیسوی سے لے کر ایک سو سینتیس عیسوی تک جس کا عرصہ بنتا ہے اس میں جب ان کی بغاوت کو کچھلا گیا اور یہ محض دو تین سالی حکومت کر سکتے اپنی ریاست وہاں قائم کر سکے تھے تو رومن نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ان کو مارا ان کے کئی لاکھ لوگ قتل ہوئے دربدر ہوئے اور یہ یوں سمجھئے کہ دوبارہ بخت نصر جیسی حالت میں پھر تباہ و برباد ہو گئے تو نہ صرف رومن نے ان کی اس ریبلین کو کچلا بلکہ اس علاقے کا نام بھی سیرین پیلیسٹائن رکھ دیا تو اس کے بعد یہ رومن کے پاس رہا اور پھر جا کر بہت آخر میں یہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا لیکن ہم اس فیس کو اس وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور ہم ڈریکٹ سوچ کرتے ہیں سولوی صدی عیسوی میں سولوی صدی عیسوی میں ویورز اینڈ ڈیئر سٹوڈنس یہاں پر ترک عثمانیوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اپنی آٹمن ایمپائر سلطنت عثمانیہ کا احصہ بنایا جب سلطنت عثمانیہ نے اس علاقے کو اپنا احصہ یہاں پر زمینیں کسی کو علاٹ نہیں کی لیکن سن اٹھارہ سو اٹھاون میں آٹمن ایمپائر جو کہ مسلسل ایکسپینڈ کیے جاری تھی اپنی سلطنت کو غصت دی جاری تھی تو کریمیا کی ایک جنگ میں اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا وہ بہت اسے مہنگی پڑی وہ جنگ جس سے مالی خسارے کا شکار ہو گئی سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت اور اس نے یورپی ممالک سے یورپین ایمپائر سے جیسے بریٹش ایمپائر فرنچ ایمپائر اور آسٹریہ ہنگیرین ایمپائر جرمن ایمپائر وغیرہ سے کرز لیا اب یہاں پر یہودی چونکہ ان کو مارے پڑی تھیں اور یہ یورپ بھر میں پھیل گئے تھے تو یہاں پر یہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے ذہین قوم تھی اسرائیلی تو یہاں کی جو یورپین قومیں تھی ان کی معیشت میں ان کا بہت بڑا اہم کردار تھا جو آج تک ہے even in 2024 میں تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ مالی خسارے کا شکار ہو گئی اسے مالیات کی کمی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے لینڈ ریفارم کی سن 1858 میں 1858 میں یروشلم کے علاقے میں کچھ مقصوص رقم دے کر اس کو مالکانہ حقوق پر خریدا جا سکتا ہے زمین کو کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو رقم کی ضرورت تھی لیکن یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس حکم میں یہ بات بھی درج تھی کہ جو غیر ملکی ہوں گے ان کو مالکانہ حقوق پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن چونکہ یہ کرزدار ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ لہذا یورپین ممالک نے اپنی شرائط رکھنا شروع کی کہ اگر آپ مالکانہ حقوق پر غیر ملکیوں کو زمین نہیں بیچیں گے تو پھر یہ کرزیں ذرا مشکل ہو جائیں گے تو یہ وہ فیس تھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں غیر ملکیوں نے بھی یہاں آکر وہ غیر ملکی کون تھے کیا وہ عیسائی تھے کیا وہ مسلمان تھے نو وہ غیر ملکی توٹل یہودی تھے جو کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ دربدر تھے پورے یورپ میں اب وہ دوبارہ اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے کنان کی طرف یعنی فلسطین کی طرف اور زمین خرید رہے تھے یہ زمین سلطنت عثمانیہ انہیں بیچ رہی کیوں کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو پیسوں بھی ضرورت تھے لیکن یہ زمین بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں بکھی زمین بکھی ہیں بعد میں کہ جب سن انیس سو تیرہ چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ایک ایسی غلطی جسے ہم کہتے ہیں اور آپ نے تھم نل میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک لمحے کی غلطی اور صدیوں کا پچھتا ہوا کہ آسٹریہ ہنگیرین ایمپائر کے جو ولی اہد ہوتے ہیں فرڈینینڈ ان کا سربیا میں قتل ہو جاتا ہے یورپین ایمپائر آپس میں جنگ کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں یہاں تک کہ جنگ چھڑی جاتی ہے برطانیہ فرانس جرمنی ہنگری رشیہ تمام ممالک آپس میں پہلی جنگ عظیم میں برسر پیکار ہو جاتے ہیں لیکن سلطنت عثمانیہ اس وقت تک بھی غیر جانبدار تھی جنگ کی ابتدا میں کافی عرصے تک سلطنت عثمانیہ غیر جانبدار تھی اور غیر جانبدار کیوں نہ ہوتی کیونکہ یہ جنگ تو ان کی نہیں تھی اب جنگ میں شامل کیوں ہوئی اس کی مختلف وجوہات ہمیں تاریخ بتاتی ہے لیکن میں دو چار آپ کے آپ کی علم اضافے کے لیے اور امتحانی پرسپیکٹیو میں انٹرویو کے پرسپیکٹیو میں بتاتا چلوں کہ دو اہم وجوہات تھی وجہ نمبر ایک یہ تھی کہ جو سلطنت عثمانیہ کے مختلف جرنیل تھے ان کے فوج کے سپسالار کہہ لیں جرنیل کہہ لیں کمانڈرز کہہ لیں ان میں بھی دو حصوں میں وہ بڑھ گئے تھے ایک کہتے تھے کہ نہیں یہ جرمنی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ہمیں برطانیہ فرانس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے دوسری وجہ اس پہلی جنگ عظیم سے بہت سال قبل کوکاسس جس کو ہم اردو کوہکاف کی پہاڑیاں جن کے بارے میں بڑی فیری ٹیل سٹوریز بھی موجود ہیں وہ علاقہ رشیہ نے آٹمن ایمپائر سے چھینا تھا تو سلطنت عثمانیہ کو لگا کہ یہی موقع ہے کہ ہم اپنا علاقہ اب واپس لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جنگ میں سارے شامل ہو چکے ہیں تو اہوتار ٹرک ایمپائر نے ایون آٹمن ایمپائر نے ایمپیکٹ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو جرنیل تھے وہ جرمنی پرو جرمنی کے جو جرنیل تھے وہ پریویل کر گئے اور انہیں رشیہ پہ حملہ کر دیا رشیہ پہ حملہ تو کیا لیکن چونکہ مالی حالت پہلے سے بہت کمزور تھی اور ان یورپی ممالک جن میں برطانیہ جرمنی ان کا مکروز بھی تھا اور رشیہ فوج نے بہت بہادری کے ساتھ آٹمن ایمپائر کو شکست دی یعنی اب باقیدہ یہ شامل ہو گیا جب ترک یعنی آٹمن ایمپائر باقیدہ ورلڈ وار ون میں جنگ عظیم اول میں شامل ہو گیا تو کہ انہوں نے ترکی کے حصے بخرے کر دی بالفورڈ ڈیکلریشن آپ نے سنا ہوگا سٹوڈنٹس وہ کیا تھا یورپین ممالک کو جرمنی کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے پیسوں کی ضرورت تھی یورپین ممالک کے تمام ممالک میں پیسہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا یورپین ممالک چاہتے تھے کہ یہ پیسہ یہودی ہمیں دیں تاکہ ہم جرمن کے خلاف جنگ لڑیں یہودی چاہتے تھے کہ یہ پیسہ تو آپ ہم سے لیں لیکن ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیں ایک اسٹیٹ بنا کر دیں گے دوبارہ ہماری وہ اسٹیٹ جو کہ ہم ہزار سال پہلے تک ہم کھو چکے ہیں تو برطانیہ کے ایک فوجی افسار جس کا بالفر نام تھا انہوں نے ان کے ساتھ ایک تحریدی معایدہ کیا جو آج بھی تاریخ میں بالفر ڈیکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد یہودی جو ہے وہ آکر یہاں آباد ہوتے رہے اور یہاں کے مقامی لوگوں سے جگہ خریدتے رہے جو مقامی لوگ جگہ بیچنے کو تیار نہیں تھے ان کو برطانوی حکومت چونکہ اب یہ برطانوی منڈیٹ میں آ گیا تھا جنگ عظیم اول میں جب ترکی کے حصے بخرے ہو گئے تو یہ برطانوی منڈیٹ میں آ گیا تھا پیلسٹین تو برطانوی حکومت برطانوی فوج ان کو انسسٹ کرتی تھی کہ نہیں آپ اپنی جگہ بیچیں ادروائز آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مجبوراً ان عربوں نے اپنی جگہ کچھ بیچی پہلی جگہ جب ترک ایمپائر کو جب آٹمن ایمپائر کو پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کے ذریعے مالکانہ حقوق پہ جگہ دی پھر یورپین ممالک کے پریشر کی بنیاد پر وہ کلاؤز بھی ختم کر دی کہ غیر ملکی نہیں خرید سکتے تو غیر ملکی یہودی امریکہ یورپ سے آ کر لینڈ خریدنے لگے یہودیوں کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور دویم بالفور ڈیکلیریشن کے بعد جب یہ باقاعدہ منڈیٹ میں آ گیا برطانیہ کے تو وہاں پر بھی لینڈ جو ہے وہ فروغ دی تو یہ جو مط ہے یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے تو اپنی زمین خود بیچی ہے تو ویورز ایسا نہیں بیچتا وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ وجہات ہوتی ہیں وہ پس منظر ہوتا ہے جن کی بنیاء پر انہوں نے اپنے علاقے فروغ کی لیکن ان تمام فروغ کے باوجود اتنی زمین پھر بھی نہیں تھی یہودیوں کے پاس نائنٹین فورٹی ایٹ تک جسے ہم کہیں کہ وہ میجورٹی میں تھی اور پھر نائنٹین فورٹی ایٹ میں اقوام متحدہ نے ایک سلوشن پیش کیا جس کو اسرائیل نے تسلیم کر لیا یہ بھی ایک حقیقت ہے دو اسٹیٹ دو ریاستوں کا تصور جس کو عربوں نے تسلیم نہیں کیا یہودیوں نے اسرائیلیوں نے تسلیم کیا وہ سلوشن کیا تھا کہ اتنے پرسنٹ ایریا اسرائیل کلائے گا اور اتنے پرسنٹ جو ہے وہ علاقہ فلسطین کلائے گا یرشلم کا جو علاقہ ہے یہ اقوام متحدہ کے زیرے انتظام چلایا جائے گا اس پر نہ فلسطین نہ اسرائیل ان کسی کی بھی عمل داری نہیں آج شاید عرب ممالک سوچ رہے ہوں گے شاید وہ طریقہ ہی بیستہ کیونکہ اس کے بعد اگر آپ میپ کو دیکھیں اور لٹریچر میں آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایکسپنشن ہوئی پھر جنگیں ہوئی نائنٹین فورٹی ایٹ کی عرب اسرائیل جنگ نائنٹین سکٹی سیون کی جنگیں ہوئی ہر جنگ میں امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا رہا کیونکہ امریکہ کی ایکانومی پر یہودیوں کا غلب آئے وہ ان کو مذہبی طور پر ان کے قریب شاید نہ ہوں لیکن ایکنومکل حوالوں سے وہ ان کے پیچھے ہیں اور جدید اسلح کی بنیاد پر انہوں نے ان عربوں کو شکست دی اور ہر جنگ میں ایکسپنشن کی انہوں نے نئی جگہ جو ہے وہ اسرائیل میں شامل کی پھر مصر کے ساتھ کی جنگ ہوئی اور بعد میں سیس فائر اور معاہدے ہوئے اینیوے یہ تو موضوعات کچھ اس طرح تھے اصل موضوع ہمارا یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ ہمارے فلسطینیوں نے اپنی مرضی سے اپنی ول سے نہیں بیچی اس کے پیچھے سرکمسٹانسز تھے وجوہات تھی اور یہ وجوہات عموماً ڈسکس نہیں کی جاتی بلکہ اگر کی بھی جاتی ہیں تو ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس لٹریچر کو گو تھو نہیں کرتے تو میں چاہوں گا کہ آپ لٹریچر بھی گو تھو کریں اور اس بارے میں اپنے آپ کو فلی اویر رکھیں تاکہ اگر کسی امتحان میں تحریری طور پر یا انٹریو میں آ جائے تو آپ بہ آسانی اس پر کچھ لکھ سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور اس ٹوڈنٹ سے میری درخواست ہے کہ اگر اس میں مزید کچھ سوالات ہیں ان کے تو کمنٹ باکس میں ضرور سوال کیجئے نئے ویور سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو کے لنکس آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویورز انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ